اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش پروز اور جاناثن سویفٹ کی گلیوہ سٹیولز کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آج ہم فورت وائج کا سیکنڈ اور لاسٹ جو پارٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں میں نے ہر وائج کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا فور ڈیٹیلڈ ڈسکشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی پلوٹ تو آج ہم دوسرا ایساہ ڈسکس کرنے جارہے ہیں وائج تو ہین ایمز کا وائج تو ہین ایمز میں ہم نے دیکھا کہ گلیور پہنچتا ہے ایک ایسی لینڈ پہ جہاں پہ انسان سے ملتے جلتی ایک مخلوق ہے وری لسٹی وری فلتی ڈرٹی اور ال مینرز والی یاہوس جو تھے دوسری جو وہاں پر ایک اچھی مخلوق تھی وہ تھے ہین ایمز ہین ایمز جو کہ نوبل ہورسز تھے ریشنل بینز تھے تو ہین ایمز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لازٹ ٹائم جو ہم نے آخری پوائنٹ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہین ایمز جو تھے وہ بہت کرٹیکل تھے جب گلیور ان کو اپنی لائف کے بارے میں اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں بتاتا تھا تو جو ہین ایمز تھے وہ بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان میں بہت اچھی کوالٹیز تھیں بہت اچھی کوالٹیز آج کا جو ہم پارٹ پڑھیں گے اس میں زیادہ در ان کی کوالٹیز کا ذکر ہے مثلا میں بہت اچھی کوالٹی یہ تھی کہ ان کو جھوٹ کا کوئی کانسپ نہیں تھے ان کے ہاں ان کی کوالٹیز سچ سے محبت کرتے تھے سچ بولتے تھے اور بلکل ان کی جو فیر ڈیلنگ تھی سب کے ساتھ اتنی فیر ڈیلنگ تھی اور اتنا زیادہ امپریس ہوا گلیور کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ آپ کو چھرسہ یہاں گزارے گا اور اگر ہو سکا تو کافی زیادہ آنے والی جو زندگی ان کے ساتھ گزارے گا گلیور کو انہوں نے کوئی بہت زیادہ افینڈ تو نہیں ہوئے لیکن وہ بہرحال اس کے بارے میں کرٹیکل اس لیے بھی تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک تھوڑا بہتر یاہو ہے اس کی شکل و صورت ان سے ملتی جلتی ہے اس کے عدب عدب بھی تقریباً کچھ کچھ ان سے ملتے زیادہ نہیں لیکن یہ بہرحال ایک بڑا سینسبل اور امپرووڈ یاہو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی ذرا بہتر شکل ہے اگر دوسری طرف یاہوز کے بارے میں اگر گلیور کی آپ نیریٹیف پہ آئیں یاہوز کے بارے میں بتایا کہ جو باتیں گلیور نے بتائیں اپنے لوگوں کے بارے میں انگلینڈ کے لوگوں میں انگلینڈ کے لوگوں میں لالچ ہے گریڈ ہے بہت زیادہ ڈرنکنگ ہے پروسٹیٹیوشن ہے گیمبلنگ ہے تو اس نے یہی چیزیں تقیباً دکھائیں کہ شائننگ سٹونز کا ان کو ہیرے جوائرات پہننے کا بہت شوق تھا گلٹنی کھاتے بہت زیادہ تھے جو چیز ان کے حتے لگتی دکھا جاتے تھے فروٹ کھاتے تھے اور جڑی بوٹیاں جو روٹس تھیں وہ کھاتے تھے ایک خاص جڑی بوٹی تھی جس کا یہ جوس پیتے تھے اس کے بعد پھر یہ نشے میں چلے جاتے تھے تو ان کو گلٹنی تھی بہت زیادہ کھاتے تھے لالچی تھے لسٹی تھے ان کو شائننگ سٹونز پہننے کا شوق تھا یہ ڈرنکنگ کرتے تھے اور یہ واحد وہاں کی مخلوق تھی ہنمز نے بتایا اس جزیرے کی اس آئیلنڈ کی کہ جو واقعی بیمار بھی ہوتے تھے بہت دفعہ بیمار ہوتے تھے پھر ان کا علاج کروانا پڑتا تھا تو جو بیمار ہوتے تھے ان کے نظر میں یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بڑی درٹی قسم کے مخلوق ہوتی تھی چیف یاہو جو تھا اب اگر بات کریں چیف ہنم کی ہم نے بات کر لی اگر بات کریں چیف یاہو کی تو چیف یاہو نے اپنے پاس ایک فیورٹ اس کا ایک اسسسٹنٹ کہہ لیں وہ ہوتا تھا وہ ہی ایسٹو لکھ ہز اس کے جو پاؤں تھا اور اس کی جو پسٹیریئرز کی جو بیک تھی وہ اس کو لکھ کرتا تھا اور اس کی خوش آمد کرتا تھا اس کے گھنٹا پھرتا تھا اور اس کے لیے کیا کرتا تھا کہ جو فیمل یاہوز ہوتی تھی وہ ان کو وہاں پر پہنچاتا تھا اس کے پاس بیکوز بوت فیملز آف یاہوز اور وہ جو چیف یاہو تھا یہ ساری بڑے سیکشولی پرورٹڈ اور بڑے سیکشولی لسٹی تھے اچھا ان کی جو فیمل تھی ان میں بہت زیادہ جو سیکشولی یہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھی بہت دفعہ انڈر اٹیک رہا یہ تریٹ بھی رہا اس کے اوپر گلیور کے اوپر گئے جو ایک دو بار مل بھی گیا اکیلا تو جو فیمل یاہوز تھی انہوں نے اس کو اپنی لسٹ بجھانے کے لیے اس کو پکڑ لیا وہ تو مشکل اس کو ہننز نے بچا لیا تو ان کے اندر وہ جو ایک سیکس کی ہنگر یا بھوک جو نظر آتی جو ان فیک گلیور نے بتایا کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بھی موجود ہے انگلینڈ کے لوگوں میں سیولائز ورڈ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں تو وہی چیزیں سیمبلائز کر کے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایلگری کی شکل میں جاناثن سویفٹ نے یاہوز میں دکھائیں اچھا جیسے میں نے بتایا لسٹ فول نیچر ہے ان کی ان کی فیمل یاہوز کی اچھا اگر دوبارہ واپس آئیں جو بہت اچھی کوالٹیز تھی تو ان میں یہ تھا دی یوز ٹو دی ہیڈ لف فور ایچ ایڈر یہ بڑے اچھے دوست تھے دی ہیڈ لف فرنشپ ایک کمال بات یہ ہے کہ ایٹین سینچری میں یاہوز میں ہینیمز میں جو کہ ایکچولی ہورسز تھے ان میں پاپولیشن کنٹرول کا ایک کانسپٹ موجود تھا اب پاپولیشن کنٹرول بیسویں صدی کا کانسپٹ ہم نے پڑا ہے ہم نے اپنے ہوش آواز میں دیکھا بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا تو جو پاپولیشن کنٹرول کا ایک کانسپٹ تھا ان کے ہاں اس سے پتہ جلتا ہی کہ یہ کتنے سینسبل تھے کتنے سسٹیمیٹک تھے اور کتنے سائنٹیفک تھے اپنی اپروچ میں دی وہ ریشنل ایز ایٹوڑیو اچھا ایتلیٹک سکن کی ہاں کانٹیسٹ ہوتے تھے بھاگ دوڑ کے یہ مقابلے کروایا کرتے تھے ان مقابلوں میں جو جیتا تھا تو اس کو یہ پرائزز دیتے تھے یا اس کو یہ بہت بہتر سمجھتے تھے ان کے ہاں پورے جو ان کی ایمپائر تھی وہاں پر ریپریزنٹیو ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں لوکل باڈیز ہوتی ہیں یا میمبر آف پروینشل اسمبلی نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں تو جو ریپریزنٹیوز ہوتے تھے ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھیں بہت ساری ایشوز ان کے آپس کے جو ڈسکس ہوتے تھے اور وہاں یہ لوگ ڈسیئن لیتے تھے اچھا انہی طرح کی ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو یاہوزیں یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ شکایات ہیں تو ان کو کیا کیا جائے ایک تجویز یہ آئی کہ ان کو ختم کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے تو ان کو ختم کر دیا جائے تو وہ تجویز اتنا زیادہ پریکٹیکیبل نہ لگی تو پھر یہ ان کو کیسٹریٹ کر دیا جائے ان کو ان کی آبادی نہ بڑے اس لیے ان کی کیسٹریشن کر دی جائے ان کو ختم کر دی جائے جو ری پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے تو یہ ایک ان کے یہ دو چار بڑے بڑے انہوں نے اپنی جو ڈسکشنز تھی انہوں میں انہوں نے ڈسیئن لیے گلیور نے بہت اچھا وقت گزارا ہین ایمز کے ساتھ وہ چیف ہین ایمز کے ساتھ چیف ہین ایمز کے ساتھ گھومتا پھرتا بھی رہا وزٹ بھی کیا بہت ساری جگہیں گھوما پھرا بہت ساری جگہوں پہ گیا بہت کچھ سیکھا اس نے ان سے نیکی کی اور وزرم کی بہت ساری چیزیں سیکھی لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس کی باتوں سے اس کے مینر سے جو ہین ایمز تھے جتنے زیادہ متنفر ہو چکے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اپنی ڈسکیشنز میں کہ گلیور جو ہے اس کو یہاں سے چلتا کیا جائے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے تو پھر جب یہ وہ ایک ڈسین لے لیتے تھے تو پھر وہ اس پر عمل درامت کرواتے تھے انہوں نے یہ ڈسین لیا کہ گلیور کو یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں گلیور کو انہوں نے اپنے فیصلے کے بارے بتا دیا تو گلیور کو پھر وہاں سے نکلنا پڑا یہ وہاں سے نکلا پھر کسی نہ کسی طرح سے یہ واپس نکلتا اپنے وطن واپس پہنچا لیکن ایک چیز آئی جو اس نے انڈ پہ جو چیز فیل کی جو سامنے آئی جو بڑی alarming بڑی sorrowful تھی وہ یہ تھی کہ ہی بکیم almost ہیٹر آف مینکائنڈ ہیٹر آف مینکائنڈ اس لیے بنا یاہوز کو وہ انسانوں کے طور پہ لیتا رہا ہارسز کو وہ civilized the most civilized creature کے طور پہ لیا تو اس کو یوں لگا کہ اس کی نظر میں جو سب سے زیادہ civilized جو creature ہے جو animals ہیں وہ ہارسز ہیں وہ اتنا زیادہ انسانیت سے متنافر ہوا کہ وہ اپنے گھر میں آیا واپس پہنچا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا دل نہیں لگا تو اس نے گھوڑے رکھ لی اب وہ گھوڑوں کے ساتھ رہتا تھا انڈ پہ اور انسانیت کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اس کا میل جول بہت کم تھا as i told you earlier میں نے start میں بتایا تھا کہ it is basically a satire ایک ایسا satire جو انسان کی تمام بہت ساری follies بہت ساری frivolities بہت ساری weaknesses بہت ساری vices کے اوپر تھا satire کے بارے میں میں انشاءاللہ next وڈیو میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا یہ ہمارا last part تھا fourth voyage کا اس طرح ہماری جو plot ہے جو اس کی story of almost complete ہوتی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً تمام major incidents اور تمام تر واقعات اور aspects کو میں cover کر سکوں اس وڈیو میں صرف اتنا انشاءاللہ i'll come back with some more issues important questions of gulliver's travels in future thanks for watching